سیدھاوی آپ بتا رہے تھے کہ کوئی بھی چیز خامہ خائے میں نہیں ہوتی خامہ خائے نہیں ہوتی بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس کے پراؤز ان کونز کو اور اس کے ریزنز کو سمجھنے کی کوشش کرے مثال کے طور پر ہم نے ایک بلڈنگ ملائی ہم اس کو بیچنے کے لیے پلٹا لٹر گئے مگر اس نے مکر نہیں دیا کسی ایک دوست کو آفر کیا کہ آپ لے لیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے جو ہماری کاؤسٹ آئی ہے وہ ہمیں دے لیں وہ پھر بھی نہیں بکھی تو مجھے اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ ہاں صاحب آپ نے اتنے کامیاب بلڈنگ منائی یہ آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے اور بی بچے بھی یہی کہتے تھے کہ یہ آپ نے غلط فیصلہ کیا یہ دیفنس میں آپ نے آفز بلڈنگ منائی دفتر کون مناتا ہے تو میں ان لوگوں سے ہی کہا کرتا تھا کہ اللہ دعوت اللہ نے میرے لیے کوئی اچھا فیصلہ فرمایا ہے اس کا انتظار کرو اور پھر وہی ہوا کہ وہی بلڈنگ آج میرے لیے میجر سورس آف میری انکم ہے وہ پچیس لاکھ کی بلڈنگ جو ہے اس وقت اس کی ویلیو پندرہ کروڑ ہے اور مجھے وہاں سے تین لاکھ رو مینے کا کرایا آتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور میرے ساتھ واقعہ ہوا ایک بلڈنگ میں نے منائی جس میں میں نے اپنے عزیز و اقارب کی لیا اپارٹمنٹ رو کی ہے اس پہ میں نے بہت احتمام کیا کہ دو تین کنسلٹنٹس اور بہت اچھا کانٹریکٹر اور بہت توجہ کے ساتھ اس کے شروع کیا بنانے کے درمیان اس کی ایک پائپ لائن جو تھی نیچے سے سیوریس ہی گزر رہی تھی وہ پڑ گئی جس کی وجہ سے بلڈنگ کے نیچے پانی جمع ہو گیا بیسپن بھی تھا اس میں تو کینٹونمنٹ بورڈ والوں نے اپنا ٹرک بھیجا پانی نکالنے کے لیے مجھ سے اس کی پیسے سے بھی چارج کیے جب پانی نکالا تو اس کے ساتھ بہت ساری مٹی بھی نکال لی اب جیسے سے بلڈنگ اوپر جاتی رہی وہ ایک طرف ٹلٹ ہوتی رہی کیونکہ اس کی نیچے سے مٹی نکل چکی تھی میں سعودی عرب میں تھا مجھے لوگوں نے کانٹریکٹر سے ریپورٹ نہیں کیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میں ان کے کانٹریکٹ ختم کر دوں اور ان کا کام مند ہو جائے فائنلی ون آئی انڈیڈ آف انمیسنگ اراؤن ففٹی لیکس وہ اتنی ٹڑی ہو چکی تھی کہ وہ دیکھنے والے کو نظر آجتا تھا کہ یہ بلڈنگ جو ہے اس قابل نہیں کہ اس کو بس آیا جا سکے لوگوں نے جنہوں نے مگنگ کرائی تھی جس میں میرے کچھ عزیز بھی تھے کچھ لوگوں کو زیادہ پیسنگ دینے پڑے اب یہ پانچ چھ سال کے عرصے میں میرے بیوی بچے مجھ سے خفا رہے کہ یہ آر ٹو سافٹ اور آپ بہت زیادہ ریزنگ کر کے معاف کر دیتے ہیں ان لوگوں کو تو میں ان سے یہی کہتا تھا ایک دفعہ نہیں میں نے ان لوگوں سے کوئی سو دفعہ کہا کہ دیکھو میں نے کبھی کسی کا برانی چاہا اللہ دعوت اللہ میرا نقصان نہیں یہ لوگ یہی کہتے تھے آپ سے تو ہم ہمیشہ اسی طرح کی باتیں سنتے آئے ہیں آپ ہمیشہ اپنی غلطیوں کو اسی طرح ان اچھے الفاظ میں چھپاتے رہتے ہیں میں بہت مطمئن بہت آرام سے انتظار میں رہا اور پھر وہی ہوا جو میری سوچ تھی ایک دن کوئی آیا اس نے کہا ہم یہ بلیڈنگ خریدنا چاہتے ہیں میں نے کہا ضرور انہوں نے میں نے کہا آپ کی کاؤفر ہے مختصرا یہ کہ دو لاکھ دو کلو اور چھائیس لاکھ میں میرا ان سے ساتھا ہو گیا میں نے انہوں نے تیڑی بلیڈنگ کا پڑاڈ کی قمند میں انہوں نے لے لی ابھی چار سہ آٹھ دن ہی ہوئے تھے کہ اخبار میں ایک ایڈ آیا کہ اور صرف ایمیل ایڈرز دیا ہوا تھا میں نے ان صاحب کو ایمیل کی کیونکہ میرا یہ بھی تجربہ رہا ہے جب کیش آتا ہے تو بہت ساری ضرورتیں سامنے آ جاتی ہیں تو میں چاہتا تھا پہلی فرصت میں اس کو رینویس کرتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ ادھر ادھر پیسے میرے ہو جائیں تو ان کے ایمیل کا جواب میں آیا کہ آر یو اے باہر اور اے بروکر میں نے کہا کہ میں آئے میں باہر اور پھر میں نے ان سے ہی بھی کہا کہ مجھے اپنا فون نمبر دیجئے جو انہوں نے فون نمبر دینے سے انکار کیا اور مجھے کہا کہ آپ مجھے اپنا پتہ دیجئے اور میں آپ کے پاس خود حاضر ہوں گا میں نے انہیں پتہ دیا ان دمین ٹائم میں نے اس کی ویڈیویشن اور اسسسمنٹ کرنی پراپرٹی تاکہ جب وہ میرے پاس آئیں تو مجھے معلوم ہو کہ مجھے ان سے کس طرح بات کرنی ہے اتوار کے روز متشریف لائے he was a very senior doctor returned from USA had lots of investment in Pakistan he wanted to shift some of his investment to Malaysia میں نے ان سے کہا کہ آپ کو highest offer کیا ہے انہوں نے کہا 10,400 روپر سکار فر میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں accept کی انہوں نے کہا میں 10,600 سے کم میں نہیں بیچوں گا I accepted his offer کیونکہ میں اس کی assessment کر چکا تھا میں نے انہیں بیانا دیا اور بہت سموثلی وہ ہفتہ دس دل میں میرے نام property transfer ہو گئی لیتے کے ساتھ ہی اللہ دادہ نے اس کی قیمت ڈیلگنی کر دی اس کے بعد اس میں Oracle they were the tenants میں ان سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ you will continue in this office I will not ask you to work it مگر آپ یہ خیال کیجئے گا کہ آپ نے جس سے قرائے پر لی تھی ان کی cost 3,000 تھی اور میری cost 11,000 کے قریب اور ایکل والوں کا دو مہینے بعد renewal تھا they increased the rent by 50% from 44 روپیز پر سکار فٹ to 66 روپیز پر سکار فٹ اس کے بعد ہم نے مجھ سے ایک درخواست کی کہ ہمارے پاس کیونکہ برابر کا بھی office ہے اور ایک دو اور جگہیں ہیں یہاں ہم کو بری پریشانی ہوگی جب آپ نے خریدا کہ ایسا نہ ہو ہمیں ورکیٹ کرنا پڑے تو آپ نیار انٹل ایگریمنٹ میں یہ ایک clause ہوگا کہ we will have the option to work it you will not have the option to have it work it I said I accept it provide it you include another clause in it کہ every time the rent is renewed you will consider the market preventing rates for the renter وہ ہوا دو سال بات جب رنیوور کا بافت آیا تو they asked me to do the survey I said no I want to give it to you then we had a meeting they invited me on a breakfast in PC and they said the prayer ring rents are 110 and 125 per square foot تو let us negotiate I said there is no need to negotiate I accept 110 the one on the bottom side تو یہ بلڈنگ اس میں اللہ نے کوئی خیر رکھا ہے اور وہ خیر سامنے آ کر رہا الحمدللہ تو وہ قرآن کا واقعہ آجاتا ہے حضرت حضرت علیہ السلام کا جو دیوار ٹھیری ہو گی تھی اور وہ حضرت علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا مجھے وہ واقعہ آجاتا ہے اکثر اس بارے میں سوچ سوچ گیا تو میرا یہی ایمان ہے کہ دنیا میں خود کچھ بھی نہیں ہو رہا دنیا جو ہے دنیا آف کاؤز این افیکٹ نیت کا بہت زیادہ دخل ہے مگر عمل عمل کا بھی دخل ہے تو we should always have faith کہ we will reap whatever we will sow thank you so much